ٹنڈو ہیدر سے نزدیک پبندھانی کی حد گوٹھ سجاول ڈہیو میں ڈیڑھ سال قبل بیماری کے سبب انتقال ہو جانے والے سات سالہ معصوم بچے میر حسن ڈہیو کی دادی اور والدہ نے اپنے بیٹے اور شوہر مشتاک ڈہیو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر سات سالہ مرحوم میر حسن ڈہیو کی دادی مسماد بھاگی مسماد بچل ڈہیو نے میڈیا کو بتایا کہ ڈیڑھ سال قبل ان کے بیٹے کو گردن توڑ بخار ہوا اور بہتر علاج نہ ہونے کے باعث وہ انتقال کر گیا لیکن اس کے والد مشتاک ڈہیو نے میرے دیورو حاجی ڈہیو جمعہ ڈہیو کو اس کے قتل کے جھوٹے کیس میں پھسا کر جیل بجوا دیا اور اب ہم سے ہماری زمینیں اور گھر اپنے نام کروانے کے لیے بلیک میلنگ کر رہا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ میرے بیٹے کی موت طبعی ہوئی ہے جس کا ہمارے پاس میڈیکل سرٹیفیکٹ بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ حاجی ڈہیو کی طبیعت انتہائی خراب ہے اور اس کو جیل پولیس نے علاج کے لیے کراچی اسپتال داخل کروایا ہے اگر اس کی جان کو کوئی بھی خطرہ لاکھ ہوا تو اس کے ذمہ دار مشتاک ڈہیو اور اس کے ساتھی ہوں گے انہوں نے کہا کہ میرا شوہر اور اس کے باسر ساتھی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دھمکیا دے رہے ہیں کہ یا تو ساری زمینے اور گھر ان کے نام کریں دیگر صورت وہ ہمیں جھوٹے قیسوں میں پھسا کر جیل بھیجوا دیں گے انہوں نے چیف جسٹس آف فاکستان سے فوری نوٹس لے کر صاف شفاف تحقیقات کرانے اور بے گناہ افراد پر جھوٹا مقدمہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے چیف جسٹس آف فاکستان سے فوری نوٹس لے کرنے کا مطالبہ کیا